نمسکار بوک آڈیو میں بہت بہت سوگت کرتا ہوں میں آپ کا دوست پریجیش اور دوستو آج لے کر کے حاضر ہوں رویر انجن گو سوامی کا لگو پنیاس مانو تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی میں آگے کی اور کوپی آہوس میں ایک لڑکے کا گوٹو پستیت تھا کچھ لڑکے لڑکیوں کے جوڑے تھے کئی لڑکوں نے اٹھ کر مگن کو نمسکار کیا ایک لڑکی مگن کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی نکل گئی کوپی آہوس کا مینیجر مگن کے حالچال پوچھنے آیا اس نے مگن کو وشش سممان دکھاتے ہوئے ویٹر کو خاص قیل رکھنے کو کہا مگن خوش تھا کہ دونوں ایک دو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ آمنے سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے مگن نے ہمہ سے پوچھا آپ کہلے گی یہ میں نے کہا میں لائم جوز لے سکتی مگن نے پناہ پوچھا کھانے کے لیے یہ میں نے کہا آپ لے لیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مگن نے کہا یہاں کی کافی اور سموسے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کو ضرور ٹیسٹ کرنی چاہیے پھر اس نے جیسے اپنے اتھکار جھماتے ہوئے دونوں کے لیے کافی اور سموسے آڈا کر دی تھوڑی دیر میں ویٹر کافی اور سموسے ٹیول پر رکھ کر چلا گئے کافی پیتے ہوئے دونوں باتیں کرنے لگے مگن نے بات شروع کرنے کے لیے کہا آپ کو اردو شائری پسند ہے مجھے پسند ہے خاص طور سے اردو شائری وہ ہیما کو خوش کرنے کے لیے اس وشائے پر بات کرنے لگا تھا عشق محبت کے کچھ سستے شہروں کے علاوہ اسے کوئی شائری معلوم نہ تھی ہیما نے اسے پوچھا آپ کچھ خاص بات کرنے والے تھے مگن نے رومانٹک انداز میں ہیما کا بایاں ہاتھ پکڑنا چاہا ہیما نے ہاتھ پیچھے کر لیا مگن نے کہا میرے بھائی چھگن آپ کے پاپا سے ملے تھے ہیما نے کہا ہم آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کس سلسلے میں ملے تھے مگن بولا میں ہی بتا دیتا ہوں وہ میرے اور تمہارے رشتے کی بات کرنے گئے تھے ہاں کینٹو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہیما نے کہا مگن نے اس کے کندوں کو چھوٹے ہوئے کہا لیکن کیوں میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں شادی کے بعد بھی آپ جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیما چھپ رہی مگن نے کہا موچے یہ ایک بات کا بھائے اور چنتہ اور ہے ہیما نے بچی ہوئی کوپی ایک گھونٹ میں پی کر ختم کی اور بولی اب مجھے چلنا چاہیے مگن نے کہا ایک منٹ اور پلیز ہیما روک گئی مگن نے آگے کہا مجھے چنتہ یہ ہے کہیں چھگن بھائی صاحب اس بات کو آپ لوگوں کا انکار نہ سمجھنے ہیما نے مگن کی اس بات میں چھپیوئی دھمکی کو محسوس کیا پچھلے سالوں میں چھگن سے سمبندت اخواروں کی کچھ سرکیاں اس کے ذہن میں کون ہوئی کنٹو اسے بھائی کم عصصہ دکھایا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اب مجھے واقعی جانا چاہیے ادھک دیر ہوگی تو ماں چنتہ کریں گے کافی کے لیے شکریہ مگن بھی اٹھ کھڑا ہوگا دونوں کافی آؤس سے باہر آ گئے مگن نے کہا میں کار سے آپ کو گھر چھوڑ دوں گا ہیما نے منہ کر دیا اور آٹو رکشہ لے کر گھر چلی گئے مگن کالیج کی کار پارکنگ کی اور چلا گیا اور کہانی جاری رہے گی اگلے انک میں تو ملتے ہیں اگلے انک میں نمسکار